مہراجی آپ کا ابھی تک ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ہم جڈنی میں ایک میوزیکل ایک اس فلو میں ہم جا رہے ہیں تو اس فلو میں چلتے چلتے آج کے اگر ہم ایک جن زی جنریشن میں اگر تھوڑا سا آئیں تو لوگوں کے مند میں ایک وچار ہی آتا ہے کی بلاک ماجک ہو جائے گا آپ نے دیکھا کہ آج کل بہت زیادہ لوگ ان چیزوں کو فالو کر رہے ہیں میرے اوپر وشی کرن ہو جائے گا وہاں کوئی تانترک بیٹھا ہے اس نے اپنی پریمیگا کے لئے کچھ کرا دیا اس کے لئے کچھ کرا دیا کیا بھوت پریت ہوتے ہیں اگر ہوتے ہیں تو کیا وہ ایسے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں یہ بلاک ماجک میں اس کے بارے میں آپ کا سٹینس جاننا چاہتا ہوں دیکھیں بھوت پریت نہیں ہوتے اگر تو تلسیدہ جی نے لکھتے بھوت پر شاچ نکٹ نہیں آوے مہا بھیر جمنا اگر بھوت پریت نہیں ہوتے تو بھاگوات کی کتھا میں لکھا ہے دھنیوں بھاگواتی وارتا دھنی ہے بھاگواتی کتھا کیوں وارتا دھنی ہے کیونکہ پریت پیڑا وی ناشینی پریت کی پیڑا کو بھی مٹا دیں اگر بھوت پریت نہیں ہوتے تو کیوں ویدویاز جی بھی لکھتے ہیں میرے حساب سے بھوت پریت کیا ہے میں بھی یہ چاہتا ہوں ہم ہی بھوت ہیں ہم جب بہت کرود میں ہوتے ہیں اور پھینکر کرود میں ہوتے ہیں کسی کو گالیاں بک رہے ہو تو اس سمیں اپنے آپ کو دیکھ لو ہم ہی بھوت ہوتے ہیں ہم کسی کی کا عرش کرنا چاہ رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ نہیں یہ گلت ہے نہیں کرنا نہیں کرنا پھر بھی مائنڈ میک اپ ہر سمیں ہوئی اس کی تو میں یہ کر دوں وہ کر دوں اس سمیں ہم بھوت ہوتے ہیں اور ایک اگر بھوت کا جو اوریجنل صوروپ ہم مانیں تو یہ سب شنکر جی کے گھن ہیں جب بھگوان شیو چلنے لگے تو نندی نے کہا براتم چلنے لگی شنکر جی کی نندی نے کہا اکیلے ہی جائیں گے شنکر جی نے کہا اکیلے کیوں جائیں گے جماعت جائی بیٹھے بیٹھے نندی کے اوپر ہی پتہ نہیں کونسا منتر مانا وہ تو شنکر جی جانتے ہوں گے ارم درم دھوم دھڑا کا کونسا منتر داؤ جیسے ہی مارا منتر بھوت پر شاج پرگٹ ہو گئے یعنی کہ یہ جتنے روگ ہیں یہ بھی شنکر جی گھنے ہیں کینسر ان کی جی میں پڑھا رہتا ہے بکھار کھف بات پتی یہ سب شنکر جی کے گن بتائے گئے روگ اس لئے شنکر جی کو پرم گرو وید کہا گیا صد گرو وید بچن بسواسہ ہنومان جی کو بھی اس لئے کہا گیا ناس ہے روگ حریصہ پیرا ہنومان باہک کی بھی مہمہ اسی لئے آتی ہے کہ ہمانوسو پڑا نہ ہنومان گئے کیونکہ یہ روگ کی جتنے بیماریاں ان کی کنٹرول میں تو ایسے ہی بھوت جو ہے یہ سب شنکر جی کی جماعت ہے اور ہمارا ماننا کچھ ایسا ہے جو لوگ سوسائیڈ کر لیتے ہیں مجھے تو یہ لگتا ہے دیکھو میں اپنی کہ کوئی مان نہ لے میری بات ہو کو میں بالکل آپ سے بالکل پریکٹیکل بات کروں بھوت میری نظر میں وہ ہے جیسے بھگوان نے ہمیں مانا پچاس ورش کی عمر دی جتنے بھی پرماتما دے کر بھیجے ہم سوسائیڈ کر لیں آتما ہتیا کر لیں آتما ہتیا کر لینے سے جتنی بھگوان نے ہمیں عمر دی ہوتی ہے لگ بگ لگ بھگ اس سے پہلے ہم نے اپنے آپ کا آتما داہ کر لیا تو وہ چھوٹتا پیچھا تب تک نہیں ہے جب تک وہ ہماری عمر کا ایک سیما ہوتی ہے آپ کہہ رہے اتنی جب تک کوئی پہلے مر جاتا ہے پھر وہ جو آتما ہے اس کی شناکت نہ ہونے کی کارڈ وہ پھر ادھر ادھر کہیں نہ کہیں پرویش کر جاتی ہے تو پھر وہ خود بھی کلیار نہیں ہوتا اور روکہ بھی کلیار نہیں ہوتا تو ہم یہ نہیں نکار سکتے کہ بھوت نہیں ہوتا پریت نہیں ہوتا ٹوٹکا نہیں ہوتا جادو نہیں ہوتا میں تو اتنا کہنا جاتا ہوں کہ بھگوان ان سب سے بچائے رکھے بہت اچھا ہے لیکن شریح حنمان چالیسہ کا پارٹ کرتے رہیے حنمان جی کی شرن میں رہیے اچھے کارے کرتے رہیے شاکہ ہاری بنے رہیے اچھے بھوجن کو گرہن کرتے رہیے تو بھوت پشاہت سے بچاتے ہیں شریح حنمان جی دن میں اگر میں آپ سے پوچھوں کوئی اگر ڈر رہا ہے ابھی ایسی سیچویشن دھنا لیتے ہیں کوئی جیسے کئی بار کہتے ہیں لوگ کی بھرگت کا پیڑ ہے پرفیوم لگایا ہوا ہے سنسان سڑک ہے کس کو ابھی ڈر لگ رہا ہے اس کو لگ رہا ہے کہ میرے کو لگ رہا ہے کہ میرے اوپر کوئی اٹیک ہونے والا کوئی بھوتیا اٹیک اس وقت حنمان جی کا کیا کوئی ایسا منتر یا کچھ ایسی کوئی لائن پڑھ کے اس وقت بچا جا سکتا ہے دیکھیں میرے سے کئی لوگ پوچھتے ہیں کوئی سپیشلی لائن بتاؤ اس کام کے لیے کوئی سپیشل اس کے لیے کوئی سپیشل میں تو یہ کہتا ہوں بھائی کہ اگر تمہیں حرمان چالی ساتھ ہے جس بھی پرستیتی کے لیے کبھی بھی آپ کو لگے کہ مجھے اب بس ضرورت ہے بہت on the on the on the way اپنے اس رستے پر جہاں میں جا رہا ہوں کسی بھی way میں ہوں چاہے وہ ڈر ہے چاہے وہ میں سکسس کا ہے چاہے میں کہیں فس گیا ہوں چاہے اندھیری رات ہو چاہے بھینکر جام لگا ہو ست کہہ رہا ہوں آپ کو کچھ نہ کرو سپیشل منتر میں آپ کو بتاؤں بھائی اتنا ہی کرلو شروع ہو جاؤ بس چاہے بھائی اتنا ہوں ہم ہم اس میں بہت لگے تھے سپیشل بتاؤ کچھ سپیشل میں بھیکی اندھیری تحت ك samples سپیشل سپیشل اعجاج 老ی سپیشل